ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیلٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ڈیئر ویورز آج ڈیئرمیٹک پریزنٹیشن کی مدد سے جو ٹیسٹ میں پرفارم کرنے جا رہا ہوں تو اسے کہا جاتا ہے ہیٹ اینڈ ایسیٹک ایسیڈ ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے یورین میں پروٹین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے اور بھی کئی سارے ٹیکنیکس ہیں جس کی مدد سے یورین میں پروٹین کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اس پر ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے اور پرفارم بھی کریں گے تو آج جس ٹیسٹ کے متعلق ہم بات کریں گے اور پرفارم کریں گے ڈائی گرمیٹک پریزنٹیشن کی مدد سے تو اسے کہا جاتا ہے Heat and Acetic Acid Test تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹیسٹ Heat and Acetic Acid Test ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ Heat and Acetic Acid Test کی دائیگنوستک ایمپورڈنس کیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم گردے کی بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ نشاندہ ہی کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کے گردوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کے یورین میں پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ان لوگوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں جن لوگوں کی treatment سٹارٹ ہو جاتی ہے جن کو گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کی یورین میں پروٹین آتا ہے تو انہیں کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ ان کے گردے کا مسئلہ حل ہو اور ان کی یورین میں پروٹین نہ آئے تو ہم منیٹر کر سکتے ہیں تیرپی کو بھی ٹریٹمنٹ کو بھی کہ اس ٹریٹمنٹ کا یا تیرپی کا کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بیئر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ہیٹ این ایسیٹک ایسیٹ ٹیسٹ کا پرنسپل کیا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہیٹ کی مدد سے جو پروٹین ہوتا ہے البیومن ہوتا ہے تو وہ کواغولیٹ کر جاتا ہے وہ جم جاتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح انڈے کی سفیدی کو جب حرارت دی جاتی ہے تو وہ بھی پروٹین ہوتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے کواغولیٹ کر جاتا ہے اسی طرح سے اگر پیشنٹ کی یورین میں پروٹین موجود ہے تو ہیٹ اور ایسیٹک ایسیٹ کی مدد سے جو پروٹین ہوگا جس میں البیومن ہو اگر گلوبولین ہو پروٹیوزز ہو تو وہ پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے پریسپیٹیٹ کیسے کہا جاتا ہے کہ ایک لکوڈ میں جس طرح یورین ہے اس میں ایک سولیڈ ماس بن جاتا ہے جسے پریسپیٹیٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہیٹ اور ایسیٹک ایسیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دیر ویورز ابھی ہم بات کریں گے کہ ہیٹ اور ایسیٹک ایسیٹ ٹیسٹ کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں گلاس ٹیوبز چاہیے ہوں گے ٹین پرسنٹ ایسیٹک ایسیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بنسن برنر چاہیے ہوتا ہے اور کم از کم فائف ایمل یورین ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈسپوزیبل سٹیرالائز کنٹینر میں دیر ویورز ابھی آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پروسیجر کیا ہے اور کس طرح سے اس ٹیسٹ کو پرفارم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے کہ آپ ایک گلاس ٹیوب لوگے اور اس گلاس ٹیوب کی کم از کم یورین ڈال دوگے ابھی آپ اس یورین کو اس ٹیوب میں گرم کرو گے ہیٹ کرو گے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پکچر کی مدد سے کہ آپ نے ٹیوب کے اپر پورشن کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے جو ریڈ ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہے تو اس پورشن کو آپ نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے نیچے کی پورشن جو ہے ٹیوب کا اسے آپ نے ہیٹ نہیں کرنا ہوتا یہاں پر یہ دوسری پکچر میں بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جو اوپر پورشن ہے ٹیوب کا اسے ہیٹ کرنا ہوتا ہے نیچے کا جو پورشن ہوتا ہے ٹیوب کا وہ ایز ایک کانٹرول کام کرتا ہے کیونکہ جو کلاوڈ نے ساتھی ہے جو دندلہ پن آتا ہے وہ اوپر کے پورشن میں آئے گا نیچے کے پورشن میں نہیں آئے گا تو کم از کم دو منٹ تک آپ نے جو اوپر کا پورشن ہے یورین کا ٹیوب کا اسے آپ نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے اور اسے متواتر آپ نے روٹیٹ کرنے ہوتا ہے اس کے بعد آپ چیک کریں گے تربیڈیٹی کیلئے تو یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہوگی کہ یہاں پر جو ٹیوب آپ کو نظر آ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تربیڈیٹی آ گئی ہے دو منٹ کے بعد تو یہ تربیڈیٹی فاسفیٹ کی وجہ سے بھی آتی ہے اور اگر یورین میں پروٹین ہو تو اس وجہ سے بھی آتی ہے ابھی آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ اس ٹیوب میں جو تربیڈیٹی آئی ہے تو یہ پروٹین کی وجہ سے ہے یا فاسفیٹ کی وجہ سے ہے تو ابھی آپ کیا کروگے اس میں ابھی آپ ڈال دوگے 2 یا 3 ڈرابز ایسیٹک ایسیٹ 10% تو اگر ایسیٹک ایسیٹ ڈالنے کے باوجود بھی تربیڈیٹی موجود ہے تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ پروٹین جو ہے وہ یورین میں موجود ہے اور یہ تربیڈیٹی پروٹین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے لیکن اگر 2-3 ڈرابز 10% ایسیٹک ایسیٹ ڈالنے کے بعد تربیڈیٹی غائب ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پیشنٹ کی یورین میں پروٹین نہیں ہے بلکہ یہ تربیڈیٹی جو آئی ہے تو یہ فاسفیٹ کی وجہ سے آئی ہے تو اس ٹیوب میں جو تربیڈیٹی آئی ہے تو 2-3 ڈرابز 10% ایسیٹک ایسیٹ ڈالنے کے بعد بھی تربیڈیٹی نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تربیڈیٹی پروٹین کی وجہ سے ہوئی ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ہیٹ این ایسیٹک ایسیٹ ٹیسٹ کو ہم ریپورٹ کیسے کریں گے تو اگر کوئی دندلہ پن ٹیوب میں نہیں بنا تو یہ نیگیٹیو تصور کیا جاتا ہے اور ریپورٹ نیگیٹیو دی جاتی ہے اگر دندلہ پن بہت کم ہے اور اسے آپ کسی ڈارک بیگراؤنڈ میں مشکل سے دیکھ پاتے ہو تو یہ ٹریس تصور کیا جاتا ہے اور اگر کلاوڈنیس ہے لیکن گرینولیریٹی نہیں ہے اس میں کوئی گرینولز دکھائی نہیں دے رہے بس صرف ایک معمولی دندلہ پن ہے تو یہ ون پلس تصور کیا جاتا ہے اگر گرینولیریٹی کلاوڈنیس ہے گرینول بھی ہے اور کلاوڈنیس بھی ہے تو یہ ٹو پلس تصور کیا جاتا ہے پریسپیٹیٹ یا فلوکولیشن اگر ہوئی ہے تو یہ ٹری پلس تصور کیا جاتا ہے پریسپیٹیٹ یا فلوکولیشن کا مطلب کیا ہے جو ٹیوب ہوتا ہے تو اس میں جب پروٹین پریسپیٹیٹ کر جاتے ہیں جب تربیڈیٹی آ جاتی ہے تو تربیڈیٹی بہت تھک نظر آتی ہے بہت سخت ایک سولیڈ سا ماس اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے جو پروٹین ہے وہ کوگولیٹ ہوا ہوتا ہے تو اسے پریسپیٹیٹ یا فلوکیول کہا جاتا ہے تو یہ 3 پلس کنسیڈر ہوتا ہے اور اگر پریسپیٹیٹ بہت زیادہ تھک ہے بہت گاڑا پریسپیٹیٹ ہے بہت سخت سولیڈ ماس اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ پھر 4 پلس تصور کیا جاتا ہے اور 4 پلس اسے رپورٹ کیا جاتا ہے دیئر ویورز اب ہم ان وجوہات پر بات کریں گے ان میڈیکل کنڈیشن پر بات کریں گے جس میں مریض کے پشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن رینل پیرنکائمل ڈیزیزز پری اکلیمٹک ٹاکسیمیا ہائپرٹینشن ڈی ہائیڈریشن سیویر ایکسرسائز انفلامیشن لو بلڈ پریشر ایکسپوزر تو کولڈ اینڈ ایموشنل سٹریس تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر مریض کے پشاب میں پروٹین آتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ مائی ویڈیو that was all about heat and acetic acid test امید ہے آپ اس پریکٹیکل سے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ